تھیلہ بندیوں اور چینیز کے نام پر فٹ پات پر فروخت ہونے والی اشیاء تغزیہ انسانی سہد کے لیے انتہائی مذر ہے اور ان مذر اشیاء خود نوش کا استعمال امراض شکم کے علاوہ دیگر امراض کا سبب بن سکتا ہے اسی لیے ان اشیاء خود نوش کے استعمال سے ممکنہ حد تک گریس کرنے کی ضرورت ہے دونوں شہروں میں تھیلہ بندی اور فٹ پات پر فروخت کی جانے والی اشیاء خود نوش کے میار کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ان اشیاء خود نوش کی تیاری کے لیے استعمال کیے جانے والے تیل میں موجود خرابی انسانی سہد کے لیے انتہائی مذر ہے اور اس سے جسم میں کولیسٹرول کی مقدار میں اضافے کے علاوہ دیگر کئی شکایات پیدا ہونے لگتے ہیں جو کہ طویل مدت تک مسائل کا سبب بن سکتی ہے حیدرباد میں موجود نوجوانوں کے طرز زندگی اور آرام پسندی ان کے لیے بے انتہا نقصاندہ ہے اور اس پر اس طرح کے اشیاء خود نوش کا استعمال ان کی سہد پر مذر اثرات کا سبب بن رہا ہے کورونا ویرس کے دور میں نوجوانوں کی سہد میں نمائیہ تبدیلی ریکارڈ کی گئی تھی اور اب صورت حال تیزی سے تبدیل ہونے لگی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرس نوجوانوں کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لانے اور ہلکی ورزش کا آغاز کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں لوکٹرس کا کہنا ہے کہ کورونا ویرس کے دور کے بعد زندگی معمول پر آنے کے دوران جو شکایت اور نوجوانوں میں تبدیلی دیکھی جا رہی ہے ان میں سب سے اہم امراض شکم اور حازمے کی خرابی کے علاوہ دیگر امراض شامل ہے اسی لیے نوجوانوں کو فوری اثر کے ساتھ ورزش اور چہل قدمی کے علاوہ حازمے کو بہتر بنانے کے لیے کوششوں کو آغاز کرنا چاہیے تاکہ انہیں کوئی مستقل امراض شکم کا سامنا نہ کرنا پڑے اور ان کے حازمے میں بہتری برقرار رہے حازمے کی خرابی اور جسمانی کسرت میں کمی کے سبب امراض شکم کی شکارات میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے کیونکہ کورونا ویرس لوگڈان کے دوران بیشتہ نوجوانوں نے ورزش کرنی بن کر دی تھی اور ان کے طرز زندگی میں بھی نمائی تبدیلی ریکارڈ کی جانے لگی تھی لیکن اب جبکہ صورتحال معمول پر آ رہی ہے تو ایسی صورت میں غیر صحتمند غزاؤں کا استعمال کے علاوہ ورزش نہ ہونے کے سبب امراض شکم کے ساتھ دواخانوں سے رجوع ہونے لگے ہیں اسی لئے طرز زندگی میں تبدیلی کے علاوہ حلقی ورزش کو لازمی طور پر شروع کرنے کی صلاح دی جا رہی ہے